دوستو آج کی نیوز پاکستان اور روس کی جانب سے ہے روس پاکستان کے نیوکلئر پاور پلانٹ کے تحفظ کے لئے ریڈار فراہم کرے گا روس کی خبر سائدارے تاسکی ریپورٹ کے مطابق یہ بات روس کی ٹیکنالوجی کی ایک کمپنی آر ٹی آئی ہائی ٹیک کی طرف سے جمرات کو جاری ہونے والے ایک بیان میں بتائی گئی ہے روس پاکستان کو ایٹمی پاور پلانٹ کے تحفظ کے لئے جدید ریڈار سسٹم فراہم کرے گا ایک غیر ملکی خبر سائدارے نے دعویٰ کیا ہے کہ روس پاکستان کو نیوکلئر پاور پلانٹ کے تحفظ کے لئے سیویلین ریڈار سسٹیشن فراہم کرے گا بتایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں آر ٹی آئی ہائی ٹیک اور پاکستان کی ایک غیر سرکاری کمپنی ٹیک ون انٹرپرائز کے درمیان مفاہمت کی ایک یاداش تیپ آگئی ہے بیان کے مطابق سروک نامی سیویلین ریڈار سسٹم کی فراہمی کے لئے آر ٹی آئی گروپ اور پاکستانی کمپنی ٹیک ون انٹرپرائز کے درمیان معاہدہ روس میں حال ہی میں انٹرنیشنل ملیٹری اینڈ ٹیکنیکل فورس پر ہونے والی ایک نمائش کے موقع پر تہہ پایا بیان کے مطابق اس نمائش کا انعقاد ماسکو کے قریب واقع شہر کو کبنکہ میں ہوا تھا روسی کمپنی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ریڈار سسٹم کراچی نیوکلئر پاور پرانٹ اور پاکستان کے دیگر حساس نویت کے اہم تنصیبات کے تحفظ اور کنٹرول کے لئے استعمال کیا جائے گا تاہم بیان میں اس سسٹم کے بارے میں مزید تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے حصول کے لئے حتمی سمجھو تک کب تیہ پائے گا سری طرف پاکستانی کمپنی ٹیک ون انٹرپرائز کے ترجمان نے جمعہ کو بتایا کہ کمپنی کے وفد نے حال ہی میں روس میں ہونے والے ایکسپو کے موقع پر وہاں پر آئی ٹیک نامی روسی کمپنی کے قائم کردہ سٹال کا دورہ کیا اور وہاں رکھی گئی کمپنی کے مختلف مصنوعات کا جائزہ لیا جن میں سول ایوییشن کے استعمال کے لئے بنائے گئے مختلف ریڈار سسٹم بھی شامل تھے ترجمان کے بقول اس موقع پر آئی ٹیک اور ٹیک ون انٹرپرائز کے عدداروں کے درمیان ممکنہ تعاون کے بارے میں بات چیت بھی ہوئی پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے سابق سربراہ ڈاکٹر سمر مبارک من نے کہا ہے کہ یہ ریڈار سسٹم وفاقی مقاصد کے لئے استعمال ہو سکتا ہے کسی بھی ہنگامی صورت میں پاور پلانٹ کو درپیش خطرے کے پیش نظر بندی کے لئے ریڈار اہم ہو سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اگر یہ کراچی نیوکلئر پاور پلانٹ کو بجلی بنانے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے لیکن اس جیسی حساس تنصیب کا تحفظ ضروری ہے جسے یقینی بنانی کے لئے دیگر اقدامات کے ساتھ سول ریڈار سسٹم بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے بعض موثرین کا کہنا ہے کہ حالیہ برسوں میں پاکستان اور روس کے تعلقات میں بہتری آئی ہے اور پاکستان اور روس کے درمیان وفاقی اور دیگر شعبوں میں تعاون بھی کیا جا رہا ہے موثرین کے بقول پاکستان کو سول ریڈار سسٹم فراہم کرنے سے متعلق تیپ آنے والے تازہ مفامت اسی عمر کے اقاسی کرتی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون میں اضافے کے وسیع ممکانات موجود ہیں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ سروگ ایک چھوٹا سا منفرد ریڈار سسٹم ہے جو کہ کم اونچائی پر پرواز کرتے ہوئے تیاروں ہیلیکاپٹروں اور ڈرونز وغیرہ کو دیکھنے کی صلائیت رکھتا ہے حساس تنصیبات کے حفاظت کے لئے روس سے یہ ریڈار اس لئے خریدا جا رہا ہے کہ بھارت کی طرف سے مسلسل ایسی دھمکیاں مل رہی ہیں اور بھارت پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں اور ایٹمی پاور پلانٹ کو تباہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے واضح رہے کہ حال ہی میں روس اور پاکستان کے درمیان پاکستانی فوج کے افسران کو روس کی اسکری اداروں میں تربیت و راہم کرنے کا ایک سمجھوتا بھی تیپ آ چکا ہے دوستوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کیجئے کمیٹ کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا شکریہ